یا رسول اللہ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی اٹلی کے شہر آریزو میں معروف کاروباری شخصیر ڈائریکٹر چکن اینڈ ٹیسٹ چودری امجد حسین رولیا نے محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ مرہومہ کے احسال سواب کے لیے سالانہ آٹھمی برسی کے موقع پر پروکار محفل کا انقاط کیا محفل میں شرکت کے لیے اٹلی بھر سے تمام پاکستانی کمیونٹی کے اہدے تاران سیاسی و سماجی سمیت کاروباری برادری نے برپور شرکت کی محفل میں صدارتی ایوارڈ یافتہ کاری سیئے صداقت علی کو پاکستان سے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تلاوت کلام پاک کے بعد مشہور ناتخان راجہ جہانزیب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش کیے راجہ جہانزیب نے اپنی خوبصورت آواز میں نات پڑھ کر حاضرین کے دل مولیے ہر دل چون یار صدا نکلی دل دار آگے پھر گھرے او پہلے مرنے تو ڈر پیا لگ دا ہاں سرکار آگے ہن خیرے سرکار آگے ہن خیرے دیتے یہ حوالے ہن دے یہ حوالے مجھے درسوا نہیں ہونے محفل میں صدارتی عوار یافتہ کاری سید صداقت علی نے جب اپنی پرسوز آواز میں کرت پڑھنا شروع کی تو حاضرین نے محفل جھوم اٹھے محفل کی فضاء نعرہ تکبیر کے بلند نعروں سے گونج اٹھی کاری صداقت علی نے اپنی سہر انگیز آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نات شریف کا حدیعہ پیش کیا جسے حاضرین نے محفل میں خوبصراہا اور دل کھول کر دار دی سلام آنا یہ ختم باگی میں پھر ہمارے بھائی چھوڑی منجد ربیسا ہر سال اس پر دکھائے کرتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی خواب کا تعلق جانے کے بارے سر کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا اس سے اچھا دیکھا ہوئی نہیں سکتا محفل کی یہ سارے سواب کے لیے اس قسم کی محفل کا احتمال کیا جائے بڑی محفل سے اس پر آپ کو کرتے ہیں اور آپ سب سے پورے ایچیز ان کی محفل کی محفل کی تشریف جاتے ہیں شرس اگر نے دیکھا اور اس مرتبہ تک زیادہ ہے دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں مغلی جو لمحات اللہ اس کے محبوب کی یاد میں گزرتے ہیں یہ زندگی کا احساس آبتے ہیں یہی دولت ہے محفل میں عالمی مبلغ اسلام نامبر مذہبی اسکالر صاحب زیادہ پیر سید حسنات احمد نے ماں کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ حسنا پر تفصیلی روشنی ڈالی اپنے خطاب میں صاحب زیادہ پیر سید حسنات احمد نے کہا کہ ماں کے قدم و تلیت جنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ مجھے آواز دیں اور میں نے عشاء کی نماز کے فرض کی پہلی رکت میں سرہ فاتحہ شروع کی ہو تو میں وہ توڑ کر ان کی آواز پر لب بے کہوں گا اللہ تبارک بطالہ کی ذات پاک نے عالمِ ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواح کو بھولا کے خود اپنے نفلِ منات کو سزایا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک بطالہ کی ذات پاک نے سارے انبیاء کی ارواح کو بھولایا ہے جب ارواح ساری آگئیں اللہ نے فرمایا کہ اے نوہِ محمدِ مصطفیٰ اے نوہِ محمدِ مصطفیٰ اب تو بھی جروع فرما جب حضور کی ارواح کیا نا انوار تو پہلے ہی مولون على نور تھی یہ دیکھیں نا آپ نے نفلِ بلاد سجائے یہ لائچے لگی ہیں انوار ہیں خوبصورتی ہے بینن لگے ہیں یہ آپ کا میرا احتمال ہے جس محفر کو رب نے سجایا ہوگا اس کے احتمال کا کیا عالق ہوگا لوگوں سنو نبیوں کو نبوت کسی اور کا صدقہ نہیں ملی نبیوں کو نبوت مصطفیٰ پہ ایمان لانے کے صدقے میں ملی تھے نسلِ انسانی کا سب سے بڑے سرداج اور ایمان انبیاء کی ذات ہوتی ہے اور انبیاء ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے انسان کیا ہے وہ یہ کیا ہے شفل اللہ نے اکبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے مہمہ سے کسی نے بہت خوب دکھا مفضہ نورِ عزمی چنکے آ غائب ہنے گا ہو گیا مفضہ نورِ عزمی چنکے آ غائب ہنے گا محفل میں مرہومہ کے سالِ ثواب کیلئے اجتماعی دعا کروائی گئی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھا گیا ندیم شوکت نمائدہ خصوصی 39 نیوز ایچ ڈی اٹلی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز علماء باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابہ خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار